دوستو کیسے ٹھیک ٹھا گئے ہیں دوستو ابھی میں نے شباز گل شباز ڈاکٹر شباز گل کا میں نے ابھی تجزیہ سنا ان کے ایک ویلوگ سنا وہ تھا 24 منٹ کا دوستو کیا کمال ان کا تجزیہ تھا کیا شاندار ان کا ویلوگ تھا تو دوستو بات یہ ہے وہ 24 منٹ جو ہےنا میں نے آپ کے ذائعنی کرنے مطلب وہ 24 منٹ کا جو ویلوگ ہے وہ میں نے آپ کو 4 منٹ کے اندر بتا دینا ہے کہ اس کے اندر انہوں نے کیا بتایا ان کا پورا خلاصہ میں آپ کو بتا دینا ہے دوستو بات یہ ہے آپ کو پتا ہوگا شباز گل فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے آج سے آپ کو پتا ہے کہ پانچھے سات ماہ پہلے ایک بڑا یہ تھا کہ بلاول نیکٹ وزیراعظم ہوں گے بلاول کو وزیر خارجہ بنا دیا گیا ہے پورے دنیا کے جناب چکل لگا دیا گئے ہیں ہر طرف سوشل میڈیا کے اوپر مینسٹریم میڈیا کے اوپر جی لگ رہا تھا کہ اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے اگلے وزیراعظم بلاول ہوں گے اور کبھی وہ اس ملک میں جا رہا ہے کبھی امریکہ جا رہا ہے کبھی کدھر جا رہا ہے وہ پاکستان تو بچارہ رہا ہے نہیں تو کیسا لگ رہا تھا سب کو کیا فیل ہو رہا تھا بھئی واقعی کوئی شک نہیں ہے اگلہ وزیراعظم بلاول ہی ہوگا لگ رہا تھا نا آپ کو لیکن دوستو پھر کیا ہوا کیا ہوا ٹھوس ہو گیا یہ بیانیاں ٹھوس ہو گیا پتہ غیب ہی ہو گیا وہ بچارہ پتہ ہی چلا گیا بلاول کا تو بھئی کوئی حال نہیں ہے اس کے بعد دوستو پھر آپ کو پتہ استحقام پاکستان پارٹی بنی جہانگیر ترین مل رہا فلان مل رہا علیم خان اور یہ وہ فلان اور اتنے لوگ پھر وہی مائن میں بھئی اب تو بھئی اب تو بھئی اگلہ وزیراعظم استحقام پارٹی کے قومت ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی وہ بھیانیاں نہیں چلا وہ کار بھی نہیں چلا وہ بھی ٹھوس ہو گیا سمجھا رہی ہے بات کی تو دوستو اب جو ان کا پھر بھیانیاں آگیا ہے لاشت جو ان کا تیسرا جو بندہ آگیا ہے وہ آگیا نواز شریف صاحب کہ بس اب یہ ایک آخری حال ہے کہ نواز شریف وہ لائے جائے اور اس بھرپور طریقے سے لائے جائے اس بھرپور طریقے سے اس کا شاندار استقبال کیا جائے جیسے وہ کوئی مغل بادشاہ آیا ہو کوئی شاہنشاہ آزم آیا ہو کوئی جے گویرہ آیا ہو کوئی نیرسل منڈیلا ہو کوئی یہ ہو فلاں ہو جو بھی آپ کے ذہن میں بڑے سے بڑا نام آتا ہے نا ہم نے اس کو نواز شریف کو اس طریقے سے اس کو پورٹریے کرنا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اصل لیڈر تو یہ ہے نواز شریف اب آپ کے سامنے ہیں وہ کیسے اس کا استقبال ہوا اور کیسے ہی ائرپورٹ کے اوپر اس کی وہ جو سکیننگ والے آگے انگوٹھے لگانے والے نادرہ والے وہاں پہنچے گی سارے دنیا وہاں پہنچے گی تو آپ حساب لگا لیں اور جناب کی اس شاندار طریقے سے پورے ملک سے لوگوں کو بھر بھر کے بسوں میں لاد لاد کر جانروں کی طرح بھینسوں کی طرح ان کو لاد لاد کر بریانوں کی لالچیں دے کر پتہ نہیں کہ آپ کچھ کر کے آپ کو جنت کا ٹھکڑ دے گے بھی یہ وہ اس طریقے سے بھرا گیا اور منارے پاکستان کو اور یہ کہا گیا یہ فرمایا گیا کہ دیکھیں ایک تاثر پیدا کیا گیا اور ہر جگہ اور آپ کو مزے کے بعد یہ تو صرف ایک جلسہ تھا نا اس کے لئے دوستو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میڈیا پر آپ کوئی بھی سننے کوئی ویلوگ سننے پڑھ لیں اٹھا کے دیکھ لیں سننے آپ کو یہ لگے گا اگلے وزیراعظم نواز شریف اگلے وزیراعظم نواز شریف یہ ہوں گے وہ ہوں گے تو دوستو مقصد کیا ہے ان ساری چیزوں تو دوستو شباز گل صاحب فرماتے ہیں جناب کیا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جناب ان کا پاس دیکھیں نا اب دیکھیں نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھرپور ڈریکٹلی کسی کی حمیت نہیں کرتی اور کسی کی حمیت کرے گا اس کی بدنامی ہے لیکن دوستو بات یہ ہے اب یہاں اگر آپ دیکھیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کھل کے سامنے آگئی ہے کھل کے اس کے نا شریف کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی جات سے دیکھ لیں میڈیا پہ دیکھ لیں عدالتوں میں دیکھ لیں کہیں بھی دیکھ لیں جو ان کو زمانتے مل رہے ہیں جو کچھ اور ہے وہ سب کے سامنے بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وجہ کیا ہے شباز گل صاحب فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو ہے یہ جو ملے ہوئے ہیں یہ قوم کی امید توڑنا چاہتے ہیں یہ اس وقت قوم کی امید جو ایک تھی نہیں آخری امید اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں کہ بھی ہم ووٹ دیں خان صاحب کو نہ دیں بننا تو وزیراعظم نواز شریف نہیں ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس ایسی حالت ان کی کر دیں ایسی حالت کر دیں ایسا بیانیاں بنائیں ایسا بیانیاں بنائیں اور ایسے ایسے سروے کرویں بات یہ بھی شباز گل صاحب فرماتے ہیں ایسے سروے کرویں اب کچھ سروے ایسے آ رہے ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب ایک سٹھ پرسنٹ ہے کیا ہے ایک سٹھ پرسنٹ ہے میرے بھائی خان صاحب ایک سٹھ پرسنٹ نہیں ہے ایک آنوے پرسنٹ ہے ایک آنوے پرسنٹ ذہن میں رکھیے گا تیس پرسنٹ پھر کھا رہے ہیں اور ایسا ایسا ایسے کریں گے پھر ایک سٹھ اگر سپوز وہ ہے اور چالیس نواز شریف ہے تو اس کو اوپر لاتے جائیں گے اس کو برابر کر دیں گے اور پھر ان کو اصیب سو سیٹے دیکھیں ایک آپ کو پتا ہے کچڑی والی حکومت بنا کے ملی بھاکت بھانمتی کا کنبہ بنا کے اسی طرح کی حکومت بنائیں گے تو دوستو یہ ساری صورتحال تھی بات ہی ہے دوستو آخری بات میں آپ کو بتا دوں چشباز گل صاحب نے فرمائی ہے وہ کہا کہ خان صاحب ڈٹا ہوا ہے خان صاحب بالکل ڈٹا ہوا وہ بلکل پور عظم ہے اگر عمران خان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو کیا کہت ہائی میں مر گیا ہائی میں مر گیا میں مرنے والا ہوں مجھے یہ بیماری لگیا مجھے وہ بیماری لگیا خان صاحب ڈٹا ہوا ہے بھائی اتنا وہ مطمئن ہے دوستو آپ کو کیا بزا یہ صورتحال بتایا شباز گل صاحب نے اور دوسرا دوستو یہ دھاندلی نہیں کر سکتے آخری پوائنٹ یہ دھاندلی نہیں کر سکتے دھاندلی کیسے کریں گے دوستو یہ دھاندلی نہیں کر سکتے اگر دھاندلی کر سکتے تو جتنے بھی زمینی الیکشن ہوئے ہیں تو وہاں دھاندلی کر لیتے وہاں کر لیتے ہیں نا دھاندلی وہاں تو نہیں ہوئے ان سے دھاندلی تو اب بھی نہیں ہوگی دوستو اس لئے اگر دھاندلی والا کو سین ہوتا نا اب تک الیکشن ہو جانے ہوتے ہو جانے تھے تو بھئی دھاندلی بھی نہیں کر سکتے دھاندلی وہاں ہوتی ہے جہاں پاندس ہزار بوٹوں کا فرق ہو جہاں ساٹھ ساٹھ ستر ہزار بوٹوں کا فرق ہوگا نا ڈیفرینس ہوگا وہاں دھاندلی نہیں ہو سکتی دوستو تو یہ کہانی دی تو مجھے تو بڑا پسند آیا آپ تو بڑا ایک حوصلہ پیدا ہوا آہ یہ سن کے دیکھ کے بڑی مزے کا ان کا لگا تو خیر دوست یہ ان کا ویلوگ تھا یہ ان کا تجزیہ تھا یہ ان کا خلاصہ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا مجھے تو دوست آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو پسند آیا تو اس کو آپ ضرور اپریشیٹ کیجئے گا اس کو آگے شیئر کیجئے گا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ